ایک آیت میں یہ بھی کہ ان نے اصل میں لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا ان کو اپنا ٹائسٹ کر دیا گیا تھا اور یہ ہیں اب بھی ہیں یہ چیزیں اب بھی موجود ہیں ایک عورت ہے اب دیکھیں مجھے اس شہر جگہ کا نام نہیں آرہا وہ کرسٹین عورت ہے عیسائی عورت ہے اور وہ پورا ہفتہ عبادت کرتی ہے ایک دن نے اس نے رکھا ہوا ہے علاج کے لئے اچھا کوئی پیسے نہیں لیتی کوئی لالچی نہیں کرتی ایک صندوق رکھی ہوئی ہے جو خوشی سے دینا چاہے اس میں ڈال دیں اچھا وہ ساری آپریسن ہاتھ سے کرتی ہے میرا اپنا ہے کہ دوست ہے اچھا خاصہ پڑھا لکھا آدمی ہے اللہ ماں کی لگری والا بندہ ہے اب تو فوت ہو گیا اللہ مفرد فرمائے اس بھی چانے کو بھی یہ تقلیف دیا اس نے کہا مکی صاحب مجھے بھی شوق ہوا کہ چلو آپریشن کرانے سے اگر ہاتھ سے آپریشن ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے میں اس شہر میں گیا وہاں جا کے میں ان معلوم کیا ان نے کہا جی لوگ تو آٹھ دن سے انتظار میں بیٹھیں اُس دن آئے گا تو کام ہوگا نا کہتا ہے میں نے لوگوں کے اعراض لیئے معلومات لیئے پوچھا مجھے چونکہ میں خود ایک اہل علم آدمی تھا میں نے کہا ہے کوئی چکر یہ اور انہیں کہا جی وہ آتھ سے واقعہ دا آپریشن کرتی ہے اور آپ کی پتری ہے وہ نکال کے وہ دکھا دیتی ہے یہ آپ کی پتری ہے یہ لے جائے پھر دوسرے آتھ سے ایسا کرتی ہے سلائی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہترال وہاں آیت الکرسی پڑھنی شروع کی جب میرا نمبر آیت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ میں آپ کا علاج نہیں کرسکتی میں بہترال دور سے آیا ہوں میں نے ٹکٹ خرید دیا ہوئی جہاز کا یہاں آٹھ دن سے ہوتل میں انتظار میں ہوں میرا علاج نہیں کرتی ہوں اس نے کہا آپ وہ پیسے مجھے دے لیں لیکن میں آپ کا علاج نہیں کروں گی چونکہ آپ کا قرآن پر یقین ہے میرے جادو پر یقین ہی نہیں ہے یہ علاج کیسے ہوگا آپ تو اب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں میں نے کہا میں پڑھتا رہا ہوں اب انسان کو ڈر نہیں لگتا کہ اس کو کچھ چیر آ جائے اور انہوں نے کہا بارہل میں آپ کے علاج نہیں کر سکتا تو کہا میں واپس آ گیا اب لڑائی تو نہیں کر سکتا اچھا جو لوگ علاج کر آ گیا ہے وہ ایک مہینہ دو مہینے ٹھیک رہے ہیں پھر اسی طرح ہوگئے جب تک اس کے جادو کا اثر رہا انہیں محسوس کیا کہ ہم ٹھیک ہیں جب جادو کا اثر ختم ہو گیا تو وہ اسی طرح واپس آ گیا ہے اپنی بیباری میں کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو میں اس کے دوکھے میں نہیں آیا تو اس لیے جادو تو ہوتا ہے دوکھا دیا جاتا ہے بعض لوگ آنکھوں پہ کرتے ہیں اسی چیز پہ بھی جادو کرتے ہیں حضرت کعب آبان خود فرماتے تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ نے یہ جو حضور پاک نے کلمات سکھایا ہے اعوذ بکرمات اللہ تام مہ من شر شیطان وحام مہ اعوذ بکرمات اللہ تام مات من شر ما خلقہ اعوذ بکرمات اللہ تام من شر کل شئیم یہ سارے کلمات اگر حضور مجھے یہ نہ سکھاتے یہ تو مجھے گدہ بنا دے جادو کر کے یہودی جو میرے دشمن تو بہرحال حضور نے کلمات ہمیں سکھائے ہیں اگر یاد ہوں اچھے ایک بات یاد رکھو چونکہ بات دعائیں مشکل بھی ہوتے ہیں اعوذ بکرمات اللہ تام شر ما خلقہ وضو ہے نہیں ہے عورت پاک ہے نا پاک ہے دروی شریف پڑھتے ہو ایک آدمی نے علامہ اقبال سے پوشا تھا کہ بھئی تمہیں یہ مقام کیسے مل گیا علامہ اقبال تو بڑا مست کرندر کیسے مقال بھی تھا شراب بھی پیتا تھا نشی بھی کرتا تھا کیا کیا نہیں کرتا تھا اس کے عشق کی داستانے میں بڑی مشہور ہیں کتابوں میں ابھی جب لکھی ہوئی ہیں تو پھر یک دم ایک آدمی کیسے پلٹا کھا گیا کہ وہ دین کی طرف آ گیا تو ان نے پھر خود بتایا کہ ایک تعلامہ انور شاہ کشویری کی دعا ہے اور دوسرا مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر تم ایک کروڑ دفعہ دروی شریف پڑھ لوں تو اللہ سے جو مانگو گے تمہیں ملے گا تو میں نے باقیدہ ایک کروڑ سے دفعہ دروی شریف پڑھا روزانہ میں پانچ ہزار دس ہزار پانچ دس ہزار کر کے پڑھتا تھا تو ایک کروڑ پڑھنا کونسا مشکل تھا تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا یہ فکر میرا دماغ میری شعر و شاعر یہ سب اب تیری دین کے کام آنی چاہیے ورنہ کیا فائدہ ہے تو اللہ نے یک دم میرا روح بدل دی تو بہرحال اس کا ایک نئی لاکھوں لوگ انہیں تجربہ کیا ہے کہ جو بلکل لا علاج بیماریاں تھی انہیں بس دروی شریف پہ یقین کر کہ انہیں پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے شفاہ دے اللہ کیا